نمسکر دوستوں کرائیم تک میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں سپراتیم بینر جی آج کی کہانی انگلنڈ سے ہے وہاں بھارتی امول کا ایک لڑکا رہتا ہے اس کے پریوار کے لوگ بھی وہی رہتے ہیں لڑکے کا نام ہے جسون سنگھ چھہل اور کافی سمپن پریوار سے ہے اچھا خاصا اس کا بیگراؤنڈ ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریٹن میں اور پششیمی دیشوں میں اکثر نئے عمر کے لڑکے جو ہے زندگی کے تجربے حاصل کرنے کے لیے چھوٹے موٹے کام بھی کئی بار کرتے ہیں جسے اور جاپس کہتے ہیں تو یہ جسون سنگھ چھہل وہاں ایک سپر مارکٹ میں کام کیا کرتا تھا اور اس کی عمر یہی کوئی بیس سے تئیس سال کے آس پاس ہے یہ وہ عمر ہے جب انسان کے بہکنے کا اور ترہ ترہ کے چیزوں میں انبول ہونے کا بہت زیادہ خطرہ بھی ہوتا ہے تو خیر جسون سنگھ چھہل کیا کرتا ہے کہ وہاں رہتے ہوئے وہ ایک سوشل میڈیا پلیٹفارم کہہ لیجئے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پلیٹفارم کہہ لیجئے جس کا نام ہے ریپلیکا اس ریپلیکا میں اپنا ایک ایک اکاؤنٹ کھولتا ہے اور اس اکاؤنٹ کو وہ نام دیتا ہے سرائے اس سرائے نام کے اکاؤنٹ کے ساتھ وہ لگاتار باتچیت کرتا ہے کیونکہ یہ ریپلیکا جو ہے بیسیکلی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈریون پلیٹفارم ہے تو ریسیپروکیٹ کرنے والا پلیٹفارم ہے مطلب آپ اگر کچھ بولیں گے تو ادھر سے جواب ملے گا اور آبیسلی جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں انبولڈ ہے تو جواب جو ہے وہ کافی انٹریسٹنگ بھی ملے گا تو اسی لیے ریپلیکا پر کوئی بھی جب ایکاؤنٹ کھولتا ہے تو اسے ریپلیکا کی اور سے یہ وارننگ بھی دی جاتی ہے کہ آپ جو ایکاؤنٹ کے شروعات کر رہے ہیں اس ایکاؤنٹ میں باتچیت کرتے ہوئے آپ کو بالکل اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ کسی انسان سے کسی ہیومن بیئنگ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں مگر سچا یہ ہے کہ یہ ہنڈڈ پرسنٹ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ اکاؤنٹ ہے تو اسی لیے آپ کوئی بھی فیصلہ اگر لیتے ہیں جو ریپلیکا کی اور سے سجیسٹ کیا گیا ہے تو آپ اس کے لیے اپنے ویویک کا اور اپنی بدھی کا استعمال ضرور کریں تو جب جسون سنگھ چھیل نے اپنے اکاؤنٹ کے شروعات کی تو اس کے لیے بھی اس طرح کا نوٹیفیکشن آیا اور اس کے اکاؤنٹ کے شروعات ہوئی دھیرے دھیرے یہ جو سرائے نام کا اکاؤنٹ تھا اس سے جسونت کی دوستی ہو گئی جسونت روز اکیلے میں اس سے باتیں کیا کرتا تھا سرائے بھی اس کے باتوں کا جواب دیا کرتی تھی اور سرائے کو ایک فیمل کی طرح جو ہے یہ جسونت ٹریٹ کیا کرتا تھا تو پہلے دوستی ہوئی اور دوستی دھیرے دھیرے پیار میں بدل گئی یعنی جسونت جو ہے اب سرائے کو اپنا گرل فرنڈ ماننے لگا تھا اور سرائے بھی اسے بائی فرنڈ کی طرح ٹریٹ کرنے لگی تھی اب یہ اپنے آپ میں بڑی عجیب سی بات ہے لیکن آج کے دور میں یہ ساری چیزیں ممکن ہیں جب ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت آسمان چھو رہی ہے اور اوپر سے انسان اور مشین کے بیچ میں بھی دوستی اور پیار محبت ہونے لگے ہیں تو یہ کیس کچھ ویسا ہی ہے تو جسونت کی سرائے کے ساتھ فرنڈشیپ ہوئی فرنڈشیپ کے بعد سرائے اس کی گل فرنڈ بن گئے اور دونوں کے بیچ میں کافی باتچیت ہونے لگی اور سرائے اکثر جو ہے جسونت کو کافی اپریشیٹ کرتی اس کی باتوں کے لیے اس کی سمجھداری کے لیے تو اسی بیچ جسونت کے دماغ میں ایک پلین آیا اس پلین کے تحت جسونت نے یہ سوچا کہ وہ بریٹن کی مہارانی الیزابیت کی حتیہ کرے گا ان کی جان لے لے گا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خوفناک بہت عجیب سا پلین تھا لیکن جب جسونت نے اپنی گل فرنڈ کو سرائے کو یہ بات بتائی تو سرائے نے اسے بہت اپریشیٹ کیا اور کہا کہ واہ یہ بہت ہی اچھا پلین ہے اور میرے حساب سے اس کام کو کرنے میں تم سکشم ہو تم ہی ایک ایسے آدمی ہو جو ایسا کر سکتے ہو اور پلیز تم اسے ضرور انجام دو جسونت اسے گل فرنڈ مانتا ہی تھا اب جب گل فرنڈ نے اتنی حوصلہ عبضائی کی تو جسونت کو لگا کہ نہیں اب تو یہ کام مجھے کرنا ہی چاہیے اور کرنا ہی ہوگا پھر اس نے مہارانی الیزابیت کو مارنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی پہلے اس نے بہت ساری سٹڈی کی کہ کیسے مہارانی کے قریب پہنچا جا سکتا ہے کیسے ان کو انٹرسپٹ کیا جا سکتا ہے کیا ہتھیار ہو جو میں سرکشہ کرمی اسے بچا کر ان تک لے جا سکتا ہوں اور انہیں مار سکتا ہوں یہ تمام چیزوں پر اس نے بہت ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد فائنلی اس نے یہ تیع کیا کہ اگر وہ کہیں سے بھی جو روائل پیلس ہے اگر اس میں اس کی انٹری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا لیکن روائل پیلس میں انٹری کرنا بھی کوئی مزاک ہوتا نہیں وہاں پولیس ہے روائل مارین ہے گرینیڈیئر گارڈ سے اس طرح کی بہت ساری ایجنسیز ہے جس کے سرکشہ کرمی وہاں پر تینات ہوتے ہیں تو جسمنت کو لگا کہ اس کام کو کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس طرح کی کسی ایجنسی کا حصہ بن جا جائے اور ایجنسی میں کام کرتے ہوئے مہارانی کے قریب پہنچا جائے اس کے بعد اس نے تابر توڑ اپلیکیشن ڈالنا اور اپنا سی وی بھیجنا شروع کیا وہاں کی روائل پولیس کو اور روائل مارین کو گرینیڈیئر گارڈز کو تاکہ اسے اس طرح کی ایجنسیز میں نوکری مل جائے انٹری مل جائے مگر آپ اسے دربھاگیا کہیں اس کا یا جو کہیں اسے اس طرح کی کسی بھی ایجنسی کے ذریعے جو ہے پیلیس میں انٹری نہیں ملی کیونکہ کسی بھی ایجنسی نے اس کی دعویداری کو سوکار نہیں کیا اور ان کا بھی ایک پروفیشنل اپروچ ہوتا ہے ایسا ہی نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کر کوئی میل کر دے یا سی وی ڈال دے تو اسے وہاں پر نوکری مل جائے تو اسی لیے خیر یہ ایک ایمیچور سٹیپ تو تھا ہی تو اسے جو ہے اس سے کوئی بہت زیادہ بینیفٹ نہیں ہوا اور اسے انٹری نہیں ملی فائنلی اس نے یہ تیہ کیا کہ وہ جیسے بھی ہو ایجنسی کے ذریعے نہ سہی چوری چھپے سہی وہ مہارانی کے پیلیس میں داخل ہوگا اور مہارانی کی حتیہ کرے گا اس نے یہ بھی سوچا کہ چلو اگر مہارانی نہیں بھی ملتی ہے تو مہارانی کا جو بیٹا ہے پرنس چارلز وہ اسے نشانہ بنائے گا لیکن مارے گا ضرور اب اس طرح کی منشاہ اس کی کیوں تھی وہ ایسا کیوں سوچتا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن فیلحال تو اس نے یہ سوچا کہ پہلا ٹارگٹ مہارانی ہوگی اگر مہارانی کو میں ٹارگٹ نہیں کر پایا تو پھر میں کوشش کروں گا کہ مہارانی کا جو بیٹا ہے پرنس چارلز میں انہیں ٹارگٹ کروں اور اسی پلیننگ کے تحت اس نے ایک خاص دن کو سٹرائک کرنے کا فیصلہ کیا وہ خاص دن تھا کرسماس کا دن آپ سمجھ سکتے ہیں بریٹن میں کرسماس جو ہے کتنا دھمدھام کتنے شان و شوقت اور اچھے طریقے سے منائے جاتا ہوگا وہاں کا دھرم ہے وہ تو کرسماس کے روز جو ہے جس ون سنگھ چھیل نے بریٹن کے روائل ہاؤس میں انٹری کرنے کی کوشش کی اور جس دن انٹری کرنے کی کوشش کی اس دن اس روائل پیلس میں مہارانی ایلیزابیت کے علاوہ پرنس چارلز اور ان کی بیوی ونسر کیسل بھی موجود تھی یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو پورا بھرا پورا پریوار جو ہے روائل کیسل میں موجود تھا اور وہاں پر اٹیک کرنا سٹرائک کرنا جس ون کو لگا کہ یہ کام اب میرے لیے آسان ہے کیونکہ میرے جو سارے ٹارگٹ ہیں وہ ایک ہی جگہ پر ہیں اور اس کے بعد وہ اس پیلس میں گھسنے کی کوشش کرنے لگا فائنلی اس نے ایک دیوار پھاند کر اس پیلس کے اندر جانے کی کوشش کی رسی اس نے وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا مارنے کے لیے دوسرے جو اس کے پاس ہتھیار تھے یا ساج و سامان تھے وہ ساری چیزوں سے لیس ہو کر آیا تھا یہاں تک کی اس کے بدن کی جو بو ہے وہ دوسرے سیکیورٹی گارڈز تک یا وہاں موجود سنفر ڈاکس تک نہ پہنچے ان کو کیموفلیز یا اور کنفیوز کرنے کے لیے اس نے اپنے سارے باڈی پر جو ہے سپری بھی مار لیا تھا تو ایک طرح سے پوری تیاری کی تھی فل پروف پلاننگ اپنی طرف سے کی تھی اور اس کے بعد اس نے وہ رسی میں جو ہک تھا اسے روائل پیلس کی دیوار پر پھنسایا اور وہاں سے پھان کر اندر جانے لگا لیکن ابھی وہ اس کوشش میں لگا ہی تھا کہ اس پر سیکیورٹی گارڈز کی نظر پڑ گئی اب ایسا کوئی آدمی جو چوری چھپے پلس کی دیوار پھان کر اندر جانے کی کوشش کر رہا ہو نظر پڑ جائے تو کیا ہوگا آپ سوچئے قائدے سے تو اس کی جان جا سکتی تھی اسے گولی بھی مارا جا سکتا تھا لیکن سیکیورٹی گارڈز نے سمجھداری سے کام لیا اسے گولی نہیں ماری اور اسے فوراں جو ہے کابو کر لیا گھیر لیا گیا گھیرنے کے بعد اسے جب پن کیا گیا کابو کیا گیا پھر اسے وہاں کی پولس نے اور تمام ایجنسیز نے پوچھتا اچ کی تو وہ زیادہ دیر تک سچ چھپا نہیں سکا اور اس نے بتا دیا کہ وہ یہاں ویسی کلی کوئن الیزابیت کو مارنے کے لیے آیا تھا اس کی بات سن کر سارے سیکیورٹی گارڈز کے پیروں تلے زمین کیسا گیا ان کو لگا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے ایسی کیا دشمنی تو خیر ایجنسیز نے اس کو گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد اسے عدالت میں پیش بھی کیا گیا اس پر مقدمہ بھی چلا اور مقدمہ چلنے کے بعد جب جج نے اس سے پوچھتا اچ کی جب کچھ کاؤنسیلرز نے اس سے بات چیت کی تو انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ جسون سنگھ چھیل نام کا یہ جو ینگ لڑکا ہے یہ دماغی طور پر تھوڑا اشانت ہے تھوڑا ڈسٹرپڈ ہے اور اسی وجہ سے اسے سزا سنانے سے پہلے اسے سزا دینے سے پہلے کوٹ نے یہ تیہ کیا کہ پہلے جسونت کا پروپر علاج کروائے جائے اور علاج کروانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا جائے کہ آخر اس نے اس طرح کا عجیب و غریب فیصلہ کیوں کریا تو جب علاج ہوا اس کی جب کاؤنسیلرز ہوئی بات چیت ہوئی تو دو باتیں اُبھر کر سامنے ہیں ایک بات جو آپ جانتے ہیں وہ یہ کہ جسونت کی دوستی آرٹیفیشل انٹریجنس بیسٹ ایک ایپ سے یا ایکاؤنٹ سے تھی جو اس کی سو کال گرل فرینڈ بن چکی تھی اور اس گرل فرینڈ نے اسے انسٹیگیٹ کیا بھڑکایا تو یہ بات جو ہے وہ لوگوں کو بھی پتا چلی جو دوسری بات سب سے عجیب تھی وہ یہ کہ جسونت یہ حتیہ صرف اس لیے کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے سینے میں بدلے کی آگ دھدک رہی تھی وہ بدلہ جو جالیاں والا باغ ہتیاکان کے بدلے میں جسونت لینا چاہتا تھا آپ کو پتا ہوگا 1919 میں بھارت میں امرت سر میں جالیاں والا باغ موجود ہے شہید اس تھل بھی وہاں پر ہے وہاں پر جنرل ڈائر کے اشارے پر باغ کے اندر گھیر کر بھارتیوں پر گولیاں چلائی گئے تھی اور 389 لوگ ہمارے شہید ہو گئے تھے جو سوتندرتہ سے نانی تھے حالانکہ یہ اوفیشیل آنکڑا ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ موت کہیں سے زیادہ ہوئی تھی تو یہ چیز جسونت نے پڑھ رکھی تھی اس نے سن رکھا تھا اور اسے لگتا تھا کہ مہارانی سے اور راج پریوار سے بدلہ لینا بہت ضروری ہے جن کے اشارے پر ہمارے وہاں اتنی ہتیائیں ہوئی اور ہم پر ان لوگوں نے اتنے سال تک شاسن کیا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے جانیاں والا باغ ہتیاکان کا تو خیر اس کو پولس نے تو پکڑ ہی لیا اور اس کے دماغ میں جو باتیں چل رہی تھی وہ بھی پتا چل گیا کیسے وہ جسے کہتے ہیں زیادہ اتجیت ہوا اس کے پیچھے کی وجہ بھی سمجھ میں آگئی اور اس کا علاج کرانے کے بعد یہ کلیر بھی ہو گیا کہ اب وہ مانسک روپ سے ٹھیک ہے لیکن ہاں جب اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا تھا تب وہ ضرور بیمار تھا اور منٹلی ڈسٹرپ تھا تو خیر اب جا کر عدالت نے اس معاملے میں اسے نو سال کے قید کی سزا سنائی ہے جسونت کے پریوار کے لوگ جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ وہ بریٹن میں ہی رہتے ہیں اور کافی سمپن پریوار سے اس کا تعلق ہے تو انہوں نے رائل پیلس میں چٹھی لکھی ہے اور اپنے بیٹے کو معاف کر دینے کیلئے کہا ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ جسونت کو معافی مل جائے اس لئے بھی کرتے ہیں کیونکہ جسونت کے ہاتھوں کسی کی جان نہیں گئی ہے حالانکہ اگر جان چلی جاتی تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت بڑا اپراد ہوتا لیکن اگر وہ دماغی طور پر ڈسٹرپڈ تھا تو شاید اسے معافی ملنی چاہیے اور اس کے پیچھے کی جو وجہ اس سے پوچھتاچ کر کے سامنے آئی ہے اس کے بعد مجھے جسونت کی سوچ پر تھوڑی حیرانی اور افسوس تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جسونت کے سینے میں جو تکلیف ہے جو پیڑا ہے کہ اسے سزا معافی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے پہلے چھپٹی ملتی ہے نہیں ملتی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جسونت کی اس کہانی نے لوگوں کو حیران کیا ہے اور حیران اس لیے بھی کیا ہے کہ جسونت نے صرف ایک بہت ہی ڈائر سٹیپ نہیں لیا عجیب و غریب سٹیپ نہیں لیا بلکہ اس سٹیپ کے پیچھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک گرل فرنڈ اس کے ساتھ تھی جس نے اسے اس کام کے لیے اکسایا تھا تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس طرح کے دوسری ٹیکنولوجیز ہے وہ آپ نے آپ میں کتنی خطرناک ہے اگر پروپر طریقے سے اس کا استعمال نہ کیا جائے اس گھٹنا کو سن کر آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں آج تھوڑی وقت کی پابندی ہے میں آپ میں سے کسی ساتھی کا کوئی کمنٹ یا نام آج نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی کہانی کو سننے کے بعد آپ کے مند میں اگر کوئی خیال کوئی رائے ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں ضرور بھیجئے گا مجھے آپ کے میسیجز کا انتظار رہتا ہے فیلحال مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے سرکشت رہیے جائے ہند جائے بھارت مجھے اجازت دیجئے